دوستو اگر آپ بھی مائنہ سنگھ دھونی کو ایک مہان کھلاڑی مانتا ہے تو ہماری اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو شروع ہو چکا ہے دھونی اور کوہلی کے بیچ مہا مقابلہ سکھا رہا ہے بینگلوریو کے پکش میں ڈوپلے سی کے ساتھ مل کر کنگ کوہلی نے بلے سے مچا دی تباہی تو آخر کہاں کھیلا جا رہا ہے ایپیل 2023 کا سب سے بڑا مہا مقابلہ دھونی اور کوہلی کی بھیڈنت میں کیا ہے دونوں ٹیموں کی پلائنگ ریبن کتنے بجے سے ہوئی ہے اس مہا مقابلے کی شروعات کیا ہے موسم کا حال سب کچھ ہم آپ کو اپنے اس ویڈیو میں دکھائیں گے ساتھ اس ساتھ اس سے جڑی ہے کہ کلائب اپ ڈیٹ بھی آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے بیراد کوہلی اور مہن سنگھ دھونی میں سب سے خطرناک کلاری کون ہے ہمیں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں دوستو آئی پیل دوزار تیرہ کے سب سے بڑے مہا مقابلے میں مہن سنگھ دھونی کے سامنے ان کے سب سے اچھے دوست بیراد کوہلی نظر آنے والے ہیں لیکن یہ مہا مقابلہ چنہی شاید مہن سنگھ دھونی کے بینہ کھیلنے اترے کیونکہ دھونی کے گھٹنے میں چوٹ تھی ایسے میں ان کے ستان پر بن سٹوکس کی واپسی ہو سکتی ہے وہی بات اگر بینگلورٹ ٹیم کی کریں تو اس ٹیم میں کوئی چینجس نظر نہیں آ رہے مگر یہ ہو سکتا ہے کہ پچھلے میچ میں ٹیم سے باہر دکھ رہے بریسول کی واپسی اس ٹیم میں ہو جائے آپ کو بتا دے دونوں یہ آئی پیل کی سب سے پسنیدہ ٹیم ہے اور اب دونوں ٹیموں کے بیچ تھی اس مقابلے کھیلے گئے ہیں جن میں سے چنہی نے انیس مقابلے جیتے ہیں تو وہی بینگلورٹ نے ماتر دس پر اس پر باہر بینگلورٹ کی ٹیم کے پاس موقع ہے کہ وہ اپنے اس جاکڑے کو صدار سکتی ہے اور چوٹ سے جوج رہی چنہی کو ہر کا سوات چکھا سکتی ہے حالکہ یہ اتنا آسان نہیں ہونے والا کیونکہ اس بار بھی چنہی ٹاپ نوچ فارم میں چل رہی ہے ان کی گنباجی ہے بلے باجے میں کئی کوئی کمی نظر نہیں آتی وہی بات اگر آر سی بی کے لئے ہیں تو کوہلی کی بینگلورٹ نے پچھلا مقابلہ ہارا ہے جس میں انہوں نے اچھے ٹوٹل کا سکور ممبائی کو دیا تھا پھر بھی ان کی گنباجی اس لکش کا پیچھا کنے میں ناکام رہے بتا دے چنہی میں چار میں سے دو میٹ جیت کر پوائنٹ سٹیبل میں چھٹے ستان پر بنی ہوئی ہے وہی آر سی بی نے بھی تین میں سے ایک میٹ جیتا ہے اور دو پوائنٹس کے ساتھ ساتھوے ستان پر ہے دونوں ٹیموں کے بیچ نیٹرن ریٹ میں زمین آسمان کا انتر ہے جہاں چنہی پوزیٹیو نیٹرن ریٹ کے ساتھ اچھی ستیتی میں دونوں میں سے کوئی بھی تین میں ایک دوسرے سکم نہیں ہے ایسے میں یہ مقابلہ بے حد رومان سے بھرپور ہونے والا ہے بات کرے دی چنہی کی پلائنگ 11 کی تو چنہی کی طرف سے اپننگ کر دیں رتراج گیکوار اور ڈیون کون میں نظر آئیں گے تیسر نمبر پراجنگ کرہانے چوتھے پرشیوم دوے تو وہی پانچوے پرنباتی رائیڈو نظر آ سکتے ہیں اگر بات چنہی کی ٹیم کی سب سے مجبوط کڑی آل راؤنڈ ڈیپارٹمنٹ کی کریں تو اس میں سب سے بڑا نام ربین جڑی جاکہ ہے جن کا ساتھ دیتے ہیں ہمیں مہین علی ایوین سٹوکس نظر آ سکتے ہیں کپتان مہیندہ سنگھ دونی پچھلے مقابلے میں دوری چھوڑے گئے کام کو اس مقابلے پورا کر اپنی ٹیم کو جیت کی رائے پر لانا چاہیں گے وہی رگلر سپینر کی بات کریں تو مچل سینٹنر کو موقع مل سکتا ہے پیش ڈیپارٹمنٹ کی کمان سمالتے تو سار دیشپنڈے نظر آ سکتے ہیں جن کا ساتھ نمائنے کے لئے راج بردن اور اکاس سنگھ دونی کے سب سے بڑے اتیار ثابت ہو سکتے ہیں دوستو اب بات کریں بینگلور کی تو بینگلور ہمیں بھی نہ کسی چینجرز کے ساتھ میدان پر اترتے دکھے گی ہمیشہ کی طرح اس میچ میں بھی آر سی بی کی اوپننگ جوڑی بیراد کولی اور فارب دو پلیسز کی ہوگی وہی تیسرے نمبر پر میکسول چوتھے پر پارٹی دار اور پانچوے نمبر پر اینجرابت نظر آ سکتے ہیں وہی آل راؤنڈ ڈیپارٹمنٹ کے کمان شہزاد احمد اور ونگ پارنیل کے کندوں پر رہنے والی ہے مائیکل بریسول کو بھی اس مقابلے میں ٹیم میں شامل کیا جا سکتا ہے وہی بات کرے اگر سپینرس کی تو یہ میکسول کے ساتھ کرنڈ شرمہ نظر آئیں گے پیسٹ ڈپارٹمنٹ کے بیچ ان بینگلورو کے درست نظر آ رہا ہے جس میں آرسل پٹیل کے ساتھ ساتھ محمد سیراز اور آکاش دیپ ان کے سب سے بڑے اتیار ہیں وہی ون پر ویل کے چار اوبر میں اس مقابلے میں سب سے اہم بھوم گرنے والے ہیں اب دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ کون سی ٹیم اس مقابلے میں باجی مارتی ہے چنائی سوپر کنگز یا روال چلنجر بینگلورو ویسے چنائی سوپر کنگز کی ستھی اس میچ میں مجبوط نظر آ رہی ہے پر چنائی سوپر کنگز بینگلورو کو ہلکے ملینے کی گلتی کتائی نہیں کرے گی تو دوستو آپ کو کہہ رکھتے ہیں اس مہا مقابلے میں کون سی خلاڑی بن سکتی مناؤ دی میچ ہمیں نیچے کمنٹ کر کے ضرور رتائیں اور اسی شاندار خبروں کے لئے چینل کو سبسکرائب کرنا